بسم اللہ الرحمن الرحیم وارف الحدیث مولانا محمد منظور احمد نامانی صفحہ نمبر ساٹھ دنیا اور آخرت کا نقطہ نمبر ٹو پہلا پوائنٹ تھا پھر اب یہ دوسرا پوائنٹ ہے پھر دنیا کے بارے میں ہم کو یقین ہے کہ یہ اور اس کی ہر چیز فانی ہے بخلاف آخرت کے یہ وہ غیر فانی اور جاویدانی ہے اور وہاں پہنچنے کے بعد انسان بھی غیر فانی بنا دیا جائے گا یعنی اس کو کبھی ختم نہ ہونے والی دوامی زندگی ادا فرما دی جائے گی اسی طرح وہاں اللہ کے سعید اور خوش نصیب بننوں کو جو نعمتیں ادا ہوں گی ان کا سلسلہ بھی ہمیشہ ہمیشہ جاری رہے گا اور کبھی منقطہ نہ ہوگا اسی کو قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے اور اسی طرح جن اشکیہ کی بغاوتر سرکشی اور کفر و استقبار کی وجہ سے اللہ تعالی کا غزب ان پر ہوگا ان کو تکلیف ان کے عذاب کا سلسلہ بھی ختم نہ ہوگا جیسا کہ جہنمیوں کے بارے میں جا بجا فرمایا گیا ہے خالدین فیہا عبدا وما ہم بخارجین من نار لا یقضا لہم فیقیمو فیموتو ولا یخففو انہم من عذابہا اسی طرح اللہ کے پیغمروں اور اللہ کی کتابوں کی بتلائی ہوئی اس حقیقت پر بھی ہمارا ایمان ہے کہ دنیا کی نعمتوں اور لذتوں کی مقابل میں آخرت کی لذتیں اور نعمتیں بے انتہا فائد ہیں بلکہ اصلی لذتیں اور نعمتیں آخرت ہی کی ہیں اور دنیا کی چیزوں کو ان سے کوئی نسبت ہی نہیں ہے اسی طرح دنیا کی سخت سے سخت اور بڑے سے بڑے دکھ کو دوزو کے ہلکے سے ہلکے درجے کے عذاب سے بھی کوئی نسبت نہیں صدق اللہ علیہ و لزیم